دوستو اگر آپ بھی کہتانہ دھام جانا چاہتے ہیں تو آپ کے مند میں بہت سے سوال آتے رہتے ہوں گے جیسے کب جائیں کیسے جائیں کیا کیا سامان ساتھ لے کر جائیں کہاں رکھیں موسم کیسا رہے گا کیا کیا پریشانی آپ کو آ سکتی ہے گرائیہ کیتنا رہے گا بس کا ٹیکسی کا ہوتیل کا بہت سارے سوال آپ کے مند میں آتے رہتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب میں دینے والا ہوں تو ویڈیو کو پورا جرور دیکھے گا کیدارنات دھام یوں تو انڈیا سے پورے دیز بھر سے لوگ جاتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کو بتاؤں گا سب سے سستا طریقہ کیدارنات دھام پہنچنے کا تو ویڈیو کو شروع سے انت تک پورا دیکھے گا یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آنے والی ہے اگر آپ کبھی بھی کیدارنات دھام جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا پورے دیز بھر سے کیدارنات دھام لوگ آتے ہیں اس کا جو پرائیم لوکیشن ہے وہ ہے حریدوار اب دیز بھر سے کہیں بھی اسے بھی بلانگ کرتے ہوں تو آپ کو حریدوار آنا ہی پڑے گا حریدوار ریلوے مارک اور بس کے مارک سے پورے دیز سے جڑا ہوا ہے حریدوار پہنچنے کے بعد آپ دیکھیں گے ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹینڈ دونوں ہی ایک ہی روڈ پر آمنے سامنے اپستی تھے وہیں سے کیدارنات کی بس اور ٹیکسی بھی چلتی ہیں میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے سستہ طریقہ کیدارنات دھام پہنچنے کا اور اس کے علاوہ اگر آپ ہیلیکوپٹر سے یاترہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا اگر آپ گھوڑے سے یاترہ کرنا چاہتے ہیں پیدل ٹریک والے جو 16 کلومیٹر کا ٹریک ہے وہاں پر تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور اگر آپ پیدل جانا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ کو پوری جان کری دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ گوری کنڈ یا سون پر جاگ تک پہنچنے کا کیا کیا قرائیہ ہے کیسے کیسی سیچویشن رہتی ہے ساری باتیں اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا دیکھیں ہریدوار پہنچنے کے بعد آپ دیکھیں گے وہاں پر کیدارنات دھام جانے والی بسس اور ٹیکسی لگی رہتی ہیں بٹ اگر آپ بس سے جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ مورننگ میں جب بس چلتی ہے تو ساری سیٹیں فل رہتی ہیں تو ایسے میں آپ کو ہریدوار ایک دن پہلے پہنچنا ہوگا اگر آپ دوبھہر کو تین یا چار بجے تک بھی ہریدوار پہنچ جاتے ہیں تو اسی دن آپ کہدارنات کے لیے بس میں ٹیکٹ بک کر لیجئے بس کا کرایا کتنا ہوگا سوال اڑتا ہے کہ بس کا کرایا کتنا ہوگا بس کا کرایا اگر آپ ڈائریکٹ سون پریہک تک ٹیکٹ لیتے ہیں تو اس کا کرایا جو کاؤنٹر سے بکنگ ہوتی ہے وہ رہے گا تین سو پچاس روپے اور اگر سیٹ بس میں خالی رہ جاتی ہے تو بس میں جانے کے بعد آپ کو تین سو تیس روپے کا ٹیکٹ بنایا جائے گا بٹ سیف اوپشن یہی ہے کہ آپ ایک دن پہلے ٹیکٹ بک کر لیجئے اپنی سیٹ کنفرم کر لیجئے بس اس کے بعد بس آپ کو لے کر جائے گی ہری دوار سے سون پریہک سون پریہک ہی لاسٹ لوگیشن ہے لاسٹ سہر ہے جہاں تک بسس یا ٹیکسی جاتی ہیں اس کے بعد پانچ کلومیٹر دور گوری کنڈ ہے اس وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو وہاں کی لوکل ٹیکسی کا ہی سہارا لینا پڑے گا کیونکہ کوئی بھی پرائیویٹ واہن یا بس یا آپ کی خود کی پرسنل گاڑی وہاں پر نہیں جانے دی جائے گی آپ کو سون پریہک میں ہی پارکنگ میں اپنی گاڑی لگا دینی پڑے گی اب ایسے میں بات کرتے ہیں ٹیکسی کی اگر آپ ہر دوار سے ٹیکسی لیتے ہیں تو ٹیکسی کا رینٹ آپ کے لیے بہت زیادہ ہوگا اگر آپ چار یا پانچ لوگ ہیں تو آپ چھوٹی ٹیکسی کر سکتے ہیں بٹ میں اس ویڈیو میں کو بتانے والا ہوں سب سے سستہ طریقہ تو سب سے سستہ طریقہ ہے کہ بس سے جائیے ساڑھے تین سو روپے کا ایک آدمی کا ٹیکٹ رہے گا وہ آپ کو سون پریہک ایوننگ میں پانچ یا چھے بجے تک بس پہنچا دے گی پانچ بجے تک آپ کو سون پریہک پہنچا دے گی اب سون پریہک پہنچنے کے بعد آپ کے پاس دو اپشن ہے کہ یا تو آپ سون پریہک میں سٹے کریں یا پھر پانچ کلومیٹر دور گوری کنڈ جا کر وہاں پر سٹے کریں تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ سون پریہک میں ہی سٹے کریں سون پریہک میں سٹے کرنے کے لئے آپ کو ہوتیلز کی جرد ہوگی اگر آپ ہوتیلز کی بات کریں تو مائی اور جون کے مہینے میں ہوتیلز مل پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کا رینٹ 4000 5000 3000 یا اس سے بھی کہیں جیدہ بتایا جاتا ہے ون نائٹ کا ایسے میں بات وہیں آتے کہ میں آپ کو سب سے سستہ طریقہ بتانے والا ہوں سب سے سستہ طریقہ یہ ہے کہ سون پریہک میں دورمیٹری اویلی بل ہے دورمیٹری وہ نئی دورمیٹری ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی بنائی گئی ہیں اس میں کچھ بڑے بڑے ہالز ہیں ان ہالز میں بیڈ تو نہیں ہے پت آپ کو ایک گدہ ایک رجائی ایک تکیہ مل جائے گا جس کا چارجز پر پرسن 200 روپے رکھا گیا ہے وہ بھی ایک کنونینٹ اوپشن ہے اگر آپ کو روم وغیرہ مل جاتا تو بہت اچھی بات ہے نہیں ملتا ہے تو آپ 200 روپے پر پرسن کے اکورڈنگ وہاں پر رہ سکتے ہیں بہت ہی اچھا وہ مجھے انتجام لگا سون پریاغ میں اگر آپ سستی یاترہ کرنا چاہتے ہیں سستے میں پہنچنا چاہتے ہیں تو سب سے بیسٹ ہے سون پریاغ میں آپ دورمیٹری بک کر لیجئے وہ ایزیلی آپ کو مل جائے گی اس میں کوئی پرابلم آپ کو نہیں آئے گی اور اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ نائٹ شٹے وہاں پہ کرنا ہوگا نیکس دی جب آپ اٹھیں گے تو آپ گوری کنی جان ہوگا گوری کنی جان 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 سے پہلے ایک دن پہلے ہی سام کے وقت آپ بیومیٹرک ریجیسٹریشن سون پریاغ سے ہی کروا لیجئے بیومیٹرک ریجیسٹریشن کا ٹائمیگ ہے سام کو پانچ بجے تک پانچ بجے کے باد بیومیٹرک ریجیسٹریشن سون پریاغ میں نہیں ہو پائے گا اس لئے possible ہو تو پانچ بجے سے پہلے پہلے اپنا بیومیٹرک ریجیسٹریشن کروا لیجئے کیونکہ مورننگ میں صبح کو پانچ بجے پھر اوپن ہوگا اس کے بعد آپ وہاں سے یاترہ پرارم کر پائیں گے تو ایک دن پہلے ہی آپ بیومیٹرک ریجیسٹریشن کروا لیجئے اور یہ ریجیسٹریشن آپ 7 دن تک ویلیڈ رہے گا اب آپ کیا کرنا ہوگا آپ دورمیٹری میں stay next day آپ یاترہ پہ جاتے ہیں جتنا possible ہو اتنا تین بجے سے start ہو جاتی ہے اس کے لئے بہت لمبی لائن لگتی ہے اس لائن میں لگنا ہوگا لائن میں لگنے کے بعد آپ نمبر آئے گا ٹیکسی ملے جس کا کرائیہ 20 روپے پر 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 رہنے والا ہے اس کے بعد گوری 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 پہنچنے کے بعد آپ کی یاترہ شروع ہوتی ہے وہاں پر آپ کے پاس تین option ہوگی یا تو پیدل جائیے یا پھر گھوڑے سے جائیے یا پھر آپ باسکٹ سے جائیے یہ تین option آپ کے پاس ہوں گے لیکن ہم بتانے والے آپ کو سب سے بات ہوتی آپ کیسے اس کو سیٹیسفائی کر پاتے کم سے کم پرائز میں اگر آپ ہیلکوپٹر سے جانا چاہتے تو اس کے بارے میں میں آپ جرور بتاؤں گو تو ویڈیو سے جھوڑے رہیے پیدل جاتے وقت آپ سولہ کلومیٹر کا ٹریک ملے گا سولہ کلومیٹر کرنا چاہتے ہیں تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ پیدل جائیے تب ہی آپ اچھے فوٹوگرافی وہاں پر کر سکتے ہیں ویڈیو گرافی آپ پر کر سکتے اگر آپ ہیلکوپٹر یا گوڑے سے جاتے تو آپ اس چیز کا مجھا نہیں لے پائیں گے یہ چیز آپ مس کر دیں گے اگر آپ پیدل جاتے ہیں تو اگر آپ چھے بجے سے یاترہ شروع کرتے ہیں تو ایوننگ میں پانچ یا بجے تک آپ پہنچ جائیں گے یہ میں نے ٹائم ایسے بتایا کہ آپ بہت زیادہ رکھتے ہوئے ریلیکس کرتے ہوئے جاتے ہیں تو 11 سے 12 گھنٹے میں اپنی یاترہ پوری کر لیں گے اس کے بعد بات آتی ہے کیدانت پہنچ کے بعد کیا کرنا ہے کیدانت دہم پہنچ کے اگر دورمیٹری کی بات کریں جی ایم وی این کی گھڑوال منڈل وکاس نگم کی تو وہاں پر چارجز ہیں پر ہیڈ 600 روپے اور ایک دوسری ٹینٹ کا چارج 300 روپے پر ہیڈ جو بھی آپ کو صحیح لگ اس کو آپ سب سے پہلے قیدار نات پہنچ کے کے بعد بک کر دیجئے اس کے بعد ہی آپ درشن کرنے کے لئے جائیے درشن کرنے کے بعد میں ایک چیز اور بتا دوں اگر کیدار نات دھام پہنچ تے ہیں ایوننگ میں تو آپ درشن جو کرائے جائیں گے وہ صرف بہار سے کرائے جائیں گے کیدار نات کی سیول مہادیو درشن کیجئے جل چڑھائیے جو بھی آپ پوجہ ارچنا کرنا چاہتے اور مورننگ میں ہی ہو پائے گی کیونکہ سام کو پانچ بجے کے بعد وہاں پر اس طرح سے درشن نہیں کرائے جاتے ہیں پھر بھر درشن کراتے ہیں دور سے کراتے ہیں رات کو دس بجے کے بار ان کے کپاٹ بند کر دی جاتے ہیں تو ایسے میں آپ کو دو بار درشن کرنے کا موقع مل سکتا ہے اگر آپ سام میں پہنچ سکتے کرنے کے لئے میں نے ساری چیزیں بتا دیا کہ سکتے بہت ضروری ہے پوسیبل ہے تو آپ امبریلا چھاتا بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ راستے میں ویدر بہت خراب ہوتا رہتا ہے بارش بیچ بیچ میں رک رک کر ہوتی رہتی ہے اور گرم کپڑے گلاپس ٹوپا سب کچھ آپ لے کر جائیے اور ٹریک اگر کرتے پیدل تو آپ یہ مت سوچ ہے کہ آپ سوج نہیں پہنیں گے میں آپ سجیشٹ کروں گا کہ آپ سجیشٹ جرور پہنیے یہ آپ کی بہت help کرے گا اور اس کے علاوہ ایک پرسنل میں آپ سجیشن دوں اپنے پیروں کے نکھون جرور کٹ کر جائیے کیونکہ اگر پیروں کے کی ہٹس وغیرہ بنی ہوئے جس کے بارے میں نے بتا دیا ہے ساتھ کیا کیا رکھنا ہے وہ بھی ساری چیزیں میں نے بتا دی ہے کب جانا ہے یہ ایک مین کوششن بنا رہتا کہ ہمیں کب جانا چاہئیے دیکھیں اگر مئی یا جون میں جاتے ہیں تو اور آپ کو چیزیں بہت سستی ملیں گی کھانے کی بات کریں تو کہدار دھام اگر جب پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر کھانا بہت زیادہ مہنگا ہے دو سو روپے پر ہیڈ وہاں پر لنچ یا ڈینر دیا جاتا ہے جو بہت ہی گھڑیا کوالیٹی کا ہوتا ہے وہ آپ کو پسند نہیں آئے گا تو ایسے میں اگر کچھ چیزیں گھر سے لے کر جاتے ہیں گھر کی بنی تو وہ آپ لئے convenient رہے گا اور بہت ہی کام آنے والا ہے کھانے کی لئے آپ گھر سے لے کر جا سکتے ہیں اور سناک لے کر جا سکتے ہیں کچھ بھی لے جا سکتے کیونکہ وہاں کھانا آپ کو پسند نہیں آئے گا water کی problem آپ کسی بھی طرح جو تو وہاں پر گھڑوال منڈل کے کچھ medical stores یا food dispensary available ہیں بھر اگر آپ ہو سکتے تو اپنی medicine خود سے لے کر جائیے اگر آپ سانس کی بیماری ہے یا بی پی پی پریشانی ہے تو پیدل ٹریکنگ کبھی نہ کریں بات کرتے ہیں ہیلی ہیلی اگر فاٹا جگہ ہے ایک سہر ہے وہاں پر اترنا ہوگا وہی پر شتی کرنا ہوگا کیونکہ فاٹا میں ہی ہیلی پیٹ ہے اور وہاں سے ہی ہیلی کھلی کھلی دھام تک جاتے ہیں تو آپ سون پری یا گھوری کھنڈ آنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ یہ ویڈیو کا مقصد تھا صرف آپ کو دھام پہنچانے کا اور یہ جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے سارے ریٹ لسٹ میں نے آپ دی ہے یہ لسٹ بہت ہی نیو ہے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ اب حال پچھلے ایک ہفتے کی ریٹ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو changes بھی جن میں changes بھی ہو سکتے ہیں بٹ یہ maximum ہے اس سے زیادہ مہنگا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آپ ستمبر یا اکٹوبر میں پلان کرتے ہیں تو آپ وہا پر charges سبھی چیزوں کا کم ہو جائے گا ہوتیل کا بھی اور کھانے پینے کا بھی charges بہت کم ہو جائیں گے تو ویڈیو پسند آئی تو like share گی چیزوں کھنیو پیrites میری پی impose موسیقی